یہ بخاری شریف کی 3685 نمبر حدیث ہے 3685 نمبر بخاری شریف کی حدیث توجہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عباس خود جو حضور کے چچا کے بیٹے اہلِ بیت میں سے ہیں وہ گوائی دے رہے ہیں بات مولا علی کی راوی عبداللہ بن عباس دونوں اہلِ بیت گوائی اہلِ بیت کے گھر کی حضرت عمر کا نامہ عمال کتنا عالا توجہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں علی پاک نے کیا کیا فتح رحمہ علی عمر حضرت عمر پر رحمت کی دعا کیا علی عمر پر رحمت نازل فرما یہ دعا کر کے آپ کیا فرماتے ہیں اگلا مولا علی کا جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر عویزہ کرنے والا ہے آپ نے فرمایا اے عمر ما خلفتہ آہدن احبہ الیہ اے عمر تُو نے اپنے بعد کوئی بھی اپنے سے زیادہ محبوب بندہ نہیں چھوڑا کس حوالے سے انعلق اللہ بمثل عمالہ من کا کہ تیرے عمال کی مثل جس کے عمالوں اور علی چاہتا ہو جب علی دنیا سے جائے وہ بھی اسی طرح کے عمال لے کہ رب کے حضور پیش ہو جائے حضرت عمر کے نام عمال کی یہ شان ہے تو ابو بکر صدیق کے نام عمال کی کیا شان ہے ابو بکر صدیق کا نام عمال کتنا بلند ہے ابھی مولا علی یہ بات سنیں آخری بات ہے حدیث پاک آپ نے دو باتیں اور کی آپ نے فرمایا وَإِمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَذُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَصَاحِبَيكَ آپ نے فرمایا اے عمر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اے عمر مجھے یقین تھا وَإِن كُنْتُ لَأَذُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَصَاحِبَيكَ اپنے صاحبوں کے ساتھ ملا دے گا اے عمر مجھے پتا تھا مجھے پہلی پتا تھا اللہ نے تجھے صاحبوں کے ساتھ ملانا ہے ایک دو معنی ہے ایک یہ ہے کہ ابو بکر کے بعد عمر اب تیری باری ہے تو ان سے ملاقات کرنے والا ایک ہے زہری ملنا یعنی جہاں وہ ہیں جہاں وہ ہیں اسی جگہ تو پہنچنے والا اگلی بات اس کی وجہ کیا مولا علی فرماتے ہیں دلیل کیا ہے مجھے کیوں خیال تھا یہ فرما اے عمر میں نے بار 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 رسول اللہ سے سنا کیا سنا رسول اللہ فرماتے تھے صاحب تو آنا و ابو بکر و عمر دخل تو آنا و ابو بکر و عمر خرج تو آنا و ابو بکر و عمر رسول اللہ جب بھی بات کرتے ہیں کسی کام کی بات کرتے ہیں اے عمر اکیلے اپنا نام نہیں لیتے تمہارے ساتھ اتنی محبت تھی لاب بکر عمر سے رسول اللہ جب نام لیتے ہیں کہتے ہیں میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر کون فرما رہا ہے مولا علی سارے بولو کون فرما رہا ہے حدیث نمبر کیا ہے تین ہزار چھہسو پچاسی سارے بولو تین ہزار چھہسو پچاسی نمبر بخاری شیف کے حدیث ہے حضرت مولا علی فرما رہے ہیں عمر دلیل یہ ہے اللہ تجھے اللہ ملائے گا اللہ ملائے گا تجھے لوگ کہتے ہیں نہیں ابو بکر عمر نے زبردستی کارک کے اندر قبرے بنا لیں اہلِ بیعت کی قبرے نہ بننے دیں لیکن علی پاہ کیا فرماتا ہے نا عمر اللہ تجھے ملائے گا یہ اللہ کی دین ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے عطا فرمائے جلنے سے تو کچھ نہیں ہوتا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے عطا فرما دے تو آپ فرماتا ہے نا اے عمر یہ دلیل یہ ہے مجھے یقین ہے اللہ تجھے صاحبوں کے ساتھ ملا دے گا اور اے عمر تیرے بعد ایسا کوئی بھی نہیں جس کا نامہ عمال اتنا عالی ہو کہ میری بھی خواہش و علی کی بھی جب میں دلیلے سے جاؤں تو عمر جیسا نامہ عمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں